اسلام علیکم ناظرین میرا نام ہے ڈاکٹر فرکان بشیر اور یہ ایک بہت دلچسک کیس ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں یہ گائے پانچ چھ مہینے کی پریگنٹ ہے اور پچھلے ڈیڑھ مہینے سے اسی سٹویشن میں ہے اس کی گیس نہیں اترتی یہ پھراہ اس کو ہمہ وقت رہتا ہے دونوں جانم سے یہ اوپر اٹھی رہتی ہے مالکان نے کافی سارے ڈاکٹر اور ڈھیر سارے ہرگیس پہ استعمال کر لی ہیں لیکن اس کو کوئی فرق نہیں ہے تو سیدھی پوائنٹ کی طرف آتے ہیں اور پہلے میں آپ کو دو باتیں خاص ذمہ داروں کے لیے بتاتا چلوں کہ یہ جب لگاتار جانور کو گیس ہوتی رہے یا لگاتار رہے یا کچھ بھی کھانے پینے سے گیس ہو جائے تو اس کے جانور پہ پورا شک کریں کہ اس نے کوئی لوہے کی چیز کھائی ہوئی ہے اور دوسری بات کہ اس کو فوری طور پہ آپ نے چیک کروانا ہے فارنڈ بارڈی ڈیٹیکٹر سے آمڈ ڈیٹیکٹر سے کروالیں اگر آپ کے پاس اس کی پہنچ ہے اگر آپ کے پاس اس کی پہنچ ہے اگر آپ کے پاس سپیشل ویٹنی ڈیٹیکٹر جو ہوتا ہے اس کے ساتھ کروائیں وہ اب آپ کو ویڈیو میں دکھاؤں گا اب جو سمجھنے والی چیزیں ہیں وہ اگر آپ ادھر آئے میں دکھاتا ہوں دن کو جانور کے پیچھے کھڑے ہونا اب یہ دیکھیں جانور کو گیس ہے یہ والی جو سائیڈ ہے لیفٹ والی یہ اوپر کو ہے ایسے بالکل گلائی میں اور یہ والی جو رائٹ سائیڈ ہے یہ ایسے لٹکی ہوئی ہے تو جو میرے کولیگز داکٹر دیکھ رہے ہیں اس کو دیکھیں اور یاد کریں کہ ہم نے ایک ترم پڑی تھی جیسے ہم کہتے تھے پیپل شیپ ایک سائیڈ سے پیر شیپ اور ایک سائیڈ سے ایپل شیپ یہ سپیسفک ہوتی ہے ویگل انڈیجیشن کے لیے ویگس نرف جو ہے شاید میرا تلفظ نہیں ٹھیک ویگل ہوتا ہے یا ویگل ہوتا ہے تو اس میں ویگس نرف جو ہے اس کو کوئی پرابلم بنا ہے تو اس کی وجہ سے میدہ اپنی حرکت چھوڑ گیا ہے اور ٹپکل ایل شیپ میں پڑا ہوا ہے اس کو میں نے ریکٹل پلپیشن بھی کیا ہے باغو اندر ڈال کے میں نے دیکھا ہے تو اس کا میدہ جو ہے بڑی اوجری ریومن جو ہے وہ گول شکل میں نہیں ہے وہ اس طریقے سے پہلے اس طرح کھڑا ہوا ہے ایک پلر کی شکل میں اور پھر نیچے فرش پہ لیٹا ہوا ہے اس کے فیٹس کی میں نے چاروں ٹانگیں پلپیٹ کر لی ہیں سر پلپیٹ کر لی ہے کیونکہ نیچے فیٹس ہوتا ہے بچہ نیچے پڑا ہوا ہے لیکن نیچے اب میدہ چلا گیا ہے بچہ اوپر آ گیا ہے نیچے اس کو جگہ نہیں ملی اور اس کا جو ہم نے ڈیٹیکٹ کیا ہے فارنڈ بارڈی ڈیٹیکٹر سے بہت سارے دوستہ حباب پہنچتے ہیں کہ آپ کون سی مشین استعمال کرتے ہیں تو یہ سپیشل مشین ہے یہ دوسری بات زمیداروں کے لیے یہ سپیشل مشین ہے خاص جانوروں کے لیے بنی ہے اس کے ذریعے ہم نے اس کو چیک کی ہے اگر میں اس کو دوبارہ ایک بار آپ کی سہولت کے لیے لگا کے دیکھوں تو یہ دیکھیں اس کی یہاں پہ ریڈنگ چلتی ہے اور یہ یہاں پہ آ رہی ہے اس لکیشن پہ تو جو میرے کولیگز ہیں ڈاکٹرز ہیں ان کی چسپی کے لیے بتاتا چلوں کہ یہ اپنی نارمل روٹین سے تھوڑا سا ہٹ کے ہے یہ لکیشن ہوتی ہے ریکٹی کلم کی ضمیداروں کے لیے بتاتا ہوں کہ جانور کے ہوتے ہیں چار میدے یہ ہاں پہ دوسرا میدہ پڑا ہوتا ہے اور یہ انڈکیشن ایسی ہے کہ ہمیں شک ہے کہ یہ شاید تھوڑی سی چو بھی ہوئی ہو کیونکہ یہ پھل نیچے نہیں ہے تھوڑا سا اوپر اس لیول پہ ہمیں انڈکیشن آ رہی ہے اب علاج کے بعد ہم کرتے ہیں تو دو باتوں کی وجہ سے ہم نے اس کا سرجری کا فیصلہ نہیں کیا ایک تو جانور یہ پیگنٹ ہے دوسرے نمبر پہ ابھی تک اس کے دل کے اوپر کوئی پرابلم نہیں ہے میں نے اس کی ہارٹ بیٹ چیک کی ہے دل کی دھڑکن چیک کی ہے وہ بلکل ٹھیک ہے تو ہم اس کا جو ٹریٹمنٹ کرنے لگے ہیں وہ یہی ہے کہ اس کو پہلے ہم کاؤ میگنٹ کھلائیں گے یہ مہرپاس کاؤ میگنٹ ہے پلاسٹر کی باڈی ہے اندر اس کے میگنٹ ہیں جھریان بنی ہوئی ہیں جو بھی میٹل کی چیز ہے وہ اس کے اندر آ جائے گی اور جانور کو مسئلے سے چھٹکارہ مل جائے گا مہوں کے راستے کھلائیں گے میردے میں جائے گا دو چار دن ادھر ادھر پھیے گا اور اصل چیز کو کیپچر کر لے گا اگر نہ ہوا تو دس بارہ دن کے بعد ہم پھر سرجری کا آپشن کنسیڈر کریں گے اس کے بعد مالکان نے اگر چاہا کہ یہ میگنٹ اندر رکھنا ہے جو پوری دنیا میں سکینڈرڈ ہے ڈویلٹ کنٹریز میں امیر ملکوں میں جب بھی ایک جانور سال سے اوپر کا ہوتا ہے تو وہ اس کو پاؤ میگنٹ کھلا دیتے ہیں وہ میگنٹ تھوڑا اور قسم کا ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں ہمارے گریم ملکوں میں وہ کامیاب نہیں ہے اس کے اوپر ہماری ایک ویڈیو بھی ہے جس میں ہم نے دھایا تھا آپ کو ایک امپورٹیڈ اینیمل تھا امریکہ سے آیا تھا اس کے میدے کے اندر دو میگنٹ تھے اس کو بابید اس کو مسئلہ بن گیا تھا کیونکہ وہ میگنٹ ننگے تھے ان کے اوپر یہ پروٹیکٹیو لیئر نہیں تھی پلاسٹک والی اس کے ساتھ ایسے چمٹے ہوئے ہیں ارکیل اور چوب رہے ہیں تو اب اس کو میں کھلاوں گا اور یہ ہمارے پاس گن ہے سمپل پروسیڈر ہے اس گن میں ڈال کے یہ اس کے ڈالیں گے ہم سیدھا ڈالے میں اندر زبان سے آگے جا کہ اس کو دپائیں گے تو میگنٹ سیدھا اندر چلا جائے گا اور یہ بھلا جو پرابلم اس کا گیس کا ہے کنسسٹنٹ جو گیس رہ رہی ہے یہ آستا آستا جیسے ہی انسائٹنگ کا ختم ہو جائے گا میرے ویٹنیرین بھائی یاد کریں کہ ویگل انڈیجیشن سیکنڈری سینڈروم ہے یہ پرائیمری بیماری نہیں ہے یہ خود کوئی بیماری نہیں ہے یہ کسی اور وجہ سے بنتی ہے جب اصل وجہ ختم ہو جاتی ہے تو یہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے ہے موسیقی موسیقی